بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امیدیں خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ کوگنگ ویت سوہاں میں سب دیکھنے والوں کو بہت بہت خوش آمدید آج ہم بڑے ہی مزے کی چیز لے کر آئے ہیں دیسی کزین ہے جی آج ہم منائیں گے سرسو کا ساگ اور اس کو ہم نے مکعی کی روٹی کے ساتھ سرف کیا ہے اس کو چالی سے پیتالیس منٹ لگیں گے بوائل ہونے میں اور اس کو پہلے ہمیں بوائل کرنا ہوتا ہے سٹیپ اس کے دو ہوتا ہے پہلے آپ ساگ بوائل کیجئے اور اس کے بعد پھر اس کو بھوننا ہوتا ہے یہاں ہم نے ایک کلو ساگ لیا اس کو باری کاٹ لیا باری کاٹنے کے بعد اس کو اچھا سا واش کر لیں گے واش کرنے کے بعد اب ہمیں بوائل کرنا ہے اس کو اچھا سا واش دے رکے اب ہم اس کو ایڈ کریں گے دیکچی میں دیکچی میں شامل کرنے کے ساتھ ہی اس میں ہم ڈالیں گے چار ہری مرچے موٹی والی ہری مرچے لیے ہیں آپ چاہیں تو پتلی والی لیڈی جی اگر آپ تیکھا کھانا چاہتے ہیں زیادہ بس چار ہری مرچے کافی ہیں تھوڑا سا نمک ڈالیں گے ایسے کوئی ہاف ٹی سپون اور کیونکہ ہمیں بھونتے وہ بھی ہاف ٹی سپون نمک ایٹ کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم پانی اتنا سا ڈالیں گے آدھا کب بالکل کیونکہ ساگ اپنے پانی کو خود بھی ریلیس کرے گا اس میں تو ہم تھوڑا سا پانی اس میں ایٹ کریں گے تاکہ نیچے فوری طور پر لگ نہ جائے اور اس کو ہلکی آج پہ بوائل کرنے رکھ دیں گے فورٹی منٹس فورٹی فائی منٹس کے لیے اب جب تک یہ بوائل ہو رہا ہے بوائل تقریباً ہو چکا ہے ہمارا ساگ ہم نے یہاں پر مٹی کے ہانڈی لی اس میں آدھا کب سرسو کا تیل لیا سرسو کا ساگ ہے تو سرسو کے تیل میں زیادہ مزے دار لگے گا خوشبو دار لگے گا اس میں ہم نے لیا تقریباً دو ٹیبل سپون ہم نے بھر کے لہسن ایٹ کر دیا کارٹ کے بارے اب یہ دیکھیں ساگ بوائل ہونے کے بعد اتنا سا پانی ہم نے چھوڑ دیا تاکہ گرائن ہونے میں آسانی ہو جب تک لہسن گولڈن ہو رہے ہیں تب تک ہم اس کو بلینڈر میں چاہ سا بلینڈ کر لیں گے یہ دیکھیں سرسو کا ساگ کیس طرح سے شکل اس کی نکل آئی بلکل پس گیا ہے جب تک لہسن بھی گولڈن ہو چکا ہے اب یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے چار سابت لال مرچے لی اور ان کو ہم نے ہاف کر دیا ہاف کٹ کر دیا تھوڑا تیکہ کھانا چاہ رہے تھے اگر آپ کو تیکہ زیادہ پسند نہیں ہے تو پلیس کٹ مت کیجے گا سابت ہی رہنے دیجے گا سابت لال مرچے کو چار مرچے وہ ایٹ کر دیجے سابت لال مرچے اور اب اس کے اندر ہم ساگ ایٹ کریں گے ہم نے وہ گرائنڈ کر کے رکھ لیا تھا اور اب ہم یہاں پر ساگ ایٹ کر دیں گے یاد رہے لیسن کو بہت زیادہ براؤن مت ہونے دیجے گا یہ گولڈن گولڈن ہی اچھا خوشبودار ہو جائے بس اسی وقتی ذرا سے سابت لال مرچے اور یہ ساگ ایٹ کر دیجے اب اس کو ہمیں بھونائی کرنی ہے اس کے اچھی سی یہ سب کچھ ہمارا لو فلیم پر ہو رہا ہے درمیانی سے بھی ہلکی آنچ رکھیں تھوڑی تاکہ اچھا سا سکون سے بن سکے ٹھیک ہے اور اس کو بس پکنے دیں ابھی کیونکہ اس کی جو ہے نا اچھی سی بھنائی ہوتی ہے اچھی سی پکائی ہوتی ہے اس میں خوشبودار بھی بنتا اور ذاقے دار بھی بنتا ہے یہ تقریباً ایسے کوئی پندرہ سے بیس منٹ لے لے گا اسی طرح پکتا رہے گا پکتا رہے گا ہلکے چولے پہ اب دیکھیں آدھا چمچ نمبر کا جو ہم نے اس وقت روکا تھا وہ ہم نے اب ایڈ کر دینا ہے وہ بھی شامل ہو گیا بس اب اس میں کوئی مسالہ مزید نہیں جائے گا اس کو ڈھک کر ہلکی آج پر پکنے رکھ دیجئے پندرہ سے بیس منٹ کے بعد پھر چیک کریں گے پندرہ بیس منٹ ہو چکے یہ دیکھیں یہ کتنا اچھا ہمارا ساک کی شکل آ رہی ہے سامنے ابھی بھی اس کے اندر پانی ہے اس کو بالکل خوشکونا ہوتا ہے ابھی اس کو اچھی طریقی سمبھونے گی یقین کریں سادھی سی ڈش ہے اور ہمارے گاؤں دے ہاتھ کی ڈش ہے وہاں پہ زیادہ پسند بھی کی جاتی ہے سردیوں میں تو بہت ہی لا جواب لگتا ہے ملتا بھی سردیوں میں سرسوں کا ساک تو لیکن یہ بہت مزیگی لگتی ہے اچھا یہاں پر ہم نے اس کو تھوڑا نرمی دینے کے لئے ایک ٹیبل سپون بس ایک چمچ سادھا گھی ساری سادھا آٹا جو ہوتا ہے جو چکی کا آٹا نارمل وہ لیا اور اس میں پانی ملا کے اس کی سیلری بنا دی جیسے لائی سی بنا دیجئے بہت پتلا نہیں کیجئے گا نارمل سا یہ دیکھیں وہ ایٹ کر دیجئے یہاں پر وہ شامل کر دیجئے شامل کرنے کے بعد اس کو اچھی طریقے سے اب اس کی بھنائی کرنی ہے مزید دس سے بارہ منٹ لگیں گے اس کو بھننے میں پکنے میں کیونکہ اس میں ہم نے تھوڑا آٹا شامل کیا دیکھیں اس طرح سے اس کی شکل آ رہی ہے تھکنس چیک کیجئے مزید اس کو ڈھکا ہم نے ڈھکنے کے بعد دیکھیں اب اس کا تیل اوپر آ چکا ہے یہ نظر آ رہا ہوں گا آپ کو اور اب تیل اوپر آنے کے بعد اس کو بس یہ دیکھیں یہ ہمارا ساکھ تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے بہت ہی مزید کا لگتا ہے اور یقین کریں مکھئی کی روٹی کے ساتھ تو بہترین ذائقات دے رہا تھا اور تھوڑا سا اگر آپ کے پاس مکھا نیا دیسی کی ہے تو اس کے ساتھ سرف کیجئے ہم نے یہاں اچار اور پیاز بھی ساتھ میں رکھی ہے بہت ہی مزید کا کمبینیشن ہے ہمارا دیسی کزین ہے اس کو پروموٹ کیجئے اور کوئی اور ایسی پیز بھی آپ دیکھنا چاہے تو بتائیے ضرور ٹرائی کیجئے گا اپنا خیال رکھی گا اللہ حافظ